موسکر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم جانیں گے سپریم کورٹ کادش پندرہ دن میں گھر بیجے جائیں سبھی پرواسی مجدور پیدل چلنے پر درج کیس لیے جائیں گے واپس آج کی پہلی بڑی خبر میں پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تاج اپ ڈیٹ پورے دیش بر سے دیش میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا دو لاکھ چہ سٹھ اجار نو سو ہو گئی اسی بچ یہ بات اچھی ہے کہ جتنے ایکٹیو کیس ہے اتنے ہی مریج ٹھیک ہو گئے ہیں کوویڈ نائنٹین انڈیا دوٹ او آر جی کے مطابق منگلوار صبح اے تک ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو پنتالیس مریج بیمار ہے تو ایک لاکھ انتیس ہزار پچانوے سواستہ ہو گئے ادھر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے صبح ان کے گھر پر کورونا ٹیشٹ ہوا کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ریپورٹ آنے میں اٹھالیس گھنٹے کا وقت لگے گا ان کی طبیعت رویوار دوپیر سے خراب ہے انہیں ہلکہ بکھار اور خاصی ہے براجیل اور روس میں بھی بڑھ رہا ہے ریکاوری ریٹ کرونا سے سب سے زیادہ پرباوی دنیا کی ٹوپ دس دیشوں میں سے دو براجیل اور روس ایسے ہیں جہاں ایکٹیو اور ریکاور کیس میں زیادہ فرق نہیں چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور ایس بی آئی نے پھر دیا جبردست توفہ ہوم لون ہوا سستا جانیے کتنے کا ہوگا فائدہ لوکڈاؤن کھننے کے شروعات کے بیچ ایک شاندار خبر آپ کے لئے آئی ہے دیش کے سب سے بڑے بینک شٹیٹ بینک آف انڈیا نے لون پر کیے جانے والے بیاج میں ایک بار پھر کٹوٹی کا اعلان کیا ایس بی آئی نے سنوار کو کہا کیوئے دس جون سے اپنی کوش کی سیمان تلاکت ادھارت بیاج در یعنی ایم سی ایل آر میں 0.25% کی کٹوٹی کرے گا ایسے ہوگا آپ کو فائدہ بینکوں نے یہاں جاری وگبتی میں کہا کی ایک سال کی عوضی کی ایم سی ایل آر در کو 7.25% سے گھٹا کر 7% کر دیا گیا ہے بینک کے اور سے لگتار تیروی بار ایم سی ایل آر در میں کٹوٹی کی گئی ہے سٹیٹ بینک اس سے پہلے بھاری بینچ مارک سے جوڑی رین در ای بی آر کے ساتھ ہی ریپو ریٹ در سے جوڑی کرج کی بیاج در میں ایک جولائی سے 0.40% کٹوٹی کی گھوشنا کر چکا ہے بینک نے ای بی آر در کو جہاں 7.05% سے گھٹا کر 6.65% سالانہ کر دیا ہے وہی ریپو در سے جوڑی بیاج در کو 6.65% سے گھٹا کر 6.25% کر دیا گیا ہے چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے کندر سرکار نے پنے کرمچاریوں کے لیے جاری کیے نئے دشاہ نردیش اب کرونا ہوگا ان نیوموں کا پالن کرونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی دیش پر منڈ رہا ہے اسی کے چلتے ہیں کندر سرکار نے پنے کرمچاریوں کے کاریالے آنے کے بارے میں نئے دشاہ نردیش جاری کیے سرکاری کاریالوں میں کرونا پوجیٹیو ماملے لگتار بڑھنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا سرکار کے نئے دشاہ نردیش اب کیول ان کرمچاریوں کو کاریالے آنے کو کہا جنہیں کوئی لکشن نہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں نئے نیوموں کے بارے میں اگر سردی خاصیہ بکھار ہے تو گھر پر ہی رہنے کو کہا گیا ہے ایک دن میں بیس سے ادھیک ادھیکاری کرمچاری کام نہیں کریں گے اس کے لیے روشٹر بنایا جائے گا باقی گھر سے کام کرتے رہیں گے اگر ایک کیبن میں دو ادھیکاری ہیں تو وہ ایک دن چھوڑ کر جائیں گے پورے سمیں مسک لگانا ہوگا جو نہیں لگائیں گے ان کے خلاف انشاث ناتمہ کاروائی ہوگی بات کریں گے آج کے اگلیے بڑی خبر کی گھر بیٹھے لنک کر سکتے ہیں ادھار پین اس کے لیے نہیں دینا ہوتا کوئی شولک اگر آپ کے ابھی تک اپنا پین نمبر ادھار سے لنک نہیں کرایا تو جلد سے جلد کرا لیجئے تیس جون تک لنک نہیں کرانے پر انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ آپ پر دس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگا سکتا ہے اس سے پہلے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ اگر کوئی پہن کارڈ ہورڈر سپین کو ادھار سے لنک نہیں کراتا ہے تو ان کے پہن کو نشکریہ گھوشت کر دیا جائے گا انکم ٹیکس ایکٹ کے سکریہ پہننا رکھنے کے آروم میں جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اون لائن کیسے لنک کریں سب سے پہلے آئے کر بھی باقی دکارک ویب سائٹ www.incometaxindia.gov.gov.in پر جائیں باہر طرف لکھیں ایک ویک لنک سوکلپ کے لنک ادھار پر کلک کریں اس کے بعد سکرین پر ایک نیا پیج کھولے گا اس کے بعد آپ کے سامنے نیا ٹیپ کھولے گا اس میں آپ کو پین نمبر، ادھار نمبر اور ادھار کارڈ میں درجنام ڈالنا ہوگا اس کے بعد ترم سینٹ کنڈیشن کو اوکے کر کے ایوہم کیپچا کورڈ بھر کے آپ ان دونوں دستاویجوں کو لنک کرا سکتے ہیں چلے جانتے ہیں اگلی بڑی کبر میں کیا ہے انٹرنیشنل یوگا ڈے دو ہزار بیس کرونا کی وجہ سے ڈیجیٹل پلیٹ فورم پر منے گا یوگ دیوست جیت سکتے ہیں یہ بڑے انام ویشوہ بھر میں فیالی مہماری کوویڈ نائنٹین کے مدی نجر اس ورس کا انتراشتیہ یوگ دیوست ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فورم پر منایا جائے گا اس بابت سرکار کا کہنا ہے کہ اس بار یوگ دیوست پر کوئی بھی ساموہی سامارو یا کارکرم نہیں ہوگا ہر سال یوگ دیوست ایک نیچی تھیم پر منایا جاتا ہے اس سال کی تھیم ہے یوگا ایٹ ہوم اینڈ یوگا وید فیملی ہوگی یعنی گھر پر یوگ اور پریوار کے ساتھ یوگ لوگ 21 جون کو سبہ سات بجے یوگ دیوست سامارو میں شامل ہو سکیں گے آدھیکاریوں نے کہا کہ بھارتیہ مشن ڈیجیٹل مادیموں کے ساتھ ساتھ یوگ کا سمرتن کرنے والے سنستانوں کی نیٹورک تک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیش منترالے نے پہلے لے ہم میں ایک بہویا کارکرم آیوجت کرنے کی یوجنا منائی تھی جس سے مہماری کے قرن رد کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ مائی لائف مائی یوگا ویڈیو بلوگنگ پرتی یوگتہ کی مادیم سے جسے 31 مہی کو پہدھان منتری دوارہ لونچ کیا گیا تھا آئیش منترالے اور آئی سی سی آر نے یوگ کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے اور لوگوں کو اس کے لیے تیار ہونے اور سکریہ بھاگدار بننے کے لیے پریارت کیا بات کریں گے آج کے لیے بڑی خبر کی ان تیرہ راجعوں میں ون نیشن ون راشن کارڈ یوگتہ ماملے خاد اہم ساروجن ون نیشن ون راشن کارڈ یوگنہ کو مودل سرکار کی دوسری پاریک کی مہتپورن قلبدی قرار دیا پاسوان نے کہا کہ ایک اگس 2020 تک دیش کے تین اور راجے اتراخن ناغالینڈ اور منیپور اس یوگتہ سے جڑ جائیں گے بیت ایک جون کو بھی اوڈیشہ سککیم اور میجورم کو اس یوگتہ سے جوڑا گیا پاسوان نے کہا کہ مارچ 2021 تک دیش کے باقی بچے تیرہ راجعے کو بھی اس یوگتہ سے جوڑ دے جائے گا کندر سرکار مارچ 2021 تک پورے دیش میں اس یوگتہ کو لاغو کرنے کا پہلے ہی من بنا چکی ہے دیش کی بیس راجعوں میں اس سمیں یوگتہ ہے لاغو بتا دے کہ اس سمیں دیش میں تقریباً بیس راجعے ہیں جہاں پر ون نیشن ون راشن کارڈ یوگتہ شروع چکی ہے اڑیشہ سکیم میجورہ ماندر پردیش گووہ گجرات حریانہ جھارکن کرناٹک کیرل مدیہ پردیش مہاراشتہ راجستان تیلنگ گانہ تریپورا بیہار اکتر پردیش پنجاب ہیماچل پردیش اور دمان دیو میں یوگتہ شروع چکی ہے ایک اگست 2020 تک اکترہ اکھن ناغالینڈ اور منیپور سائیت تین اور راجے سیوجنا سے جھڑ جائیں گے چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر ہے سپریم کورٹ کا آدیش پندرہ دن میں گھر بھیجے جائیں سبھی پروازی مجدوروں عیدل چلنے پر درج کے لیے جائیں گے واپس سپریم کورٹ نے کرونا وائرس کی وجہ سے دیش بر میں لگے لوک ڈاؤن میں فسی پروازی مجدوروں کو لے کر بڑا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے نے راجے سی سمندھ میں حلف نامہ مانگا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے دیش میں پچیس مہارس سے لوک ڈاؤن لگا ہے ابھی لوک ڈاؤن کا پانچوہ چرن چل رہا ہے حالانکہ سرکار لوک ڈاؤن فائی پونٹ زیرو میں انلوک زیرو دشملہ ون کے تحت آرثی گتی ویڈیو کا شروع کرنے کے لیے کئی طرح کی ریایتیں دے رہی ہے مگر لوک ڈاؤن میں کام بند ہونے سے اس کے ساتھ یہ دالت نے لوک ڈاؤن میں سڑک پر چلنے کے قارن پروازیوں کے خلاف درج کیس کو واپس لینے کو بھی کہا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور ویڈس ایب یوزر کے لیے الارٹ خطرے میں پڑا آپ کا موبائل نمبر ویڈس ایب کا استعمال کرنے والے کروڑوں یوزر کے لیے الارٹ سوشل میڈیا ایپ پر ایک ایسا بگ کا پتا چلا ہے جو کی آپ کے موبائل نمبر کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اس بگ کی وجہ سے یوزر کا موبائل نمبر آسانی سے گوگل پر سرچ کیا جا سکتا ہے جس سے ہیا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں بگ ڈونڈنے والے ریسرچر کا دعویٰ ہے کہ موبائل نمبروں کو گوگل سرچ پر انڈیکسٹ کیا جا رہا ہے جس سے کسی کو بھی آسانی سے اس کے بارے میں پتا چل سکا ہے یہ بگ ویڈس ایپ کے چیٹ اپشن سے کوئی بھی ویکتی بینہ کسی کا نمبر سیو کی آسانی سے چیٹ کر سکتا ہے جیرام نے کہا کہ ایسے میں جو لوگ اس طرح سے چیٹ کرتے ہیں ان کا فون نمبر آسانی سے گوگل سرچ ریجلٹ میں آجا سکتا ہے کیونکہ سرچ اس فیچر کا میٹا ڈاٹا انڈیکس کر لیتی ہے چلیے جانتے ہیں اگلی بڑی خبر میں کیا ہے کرونا وائرس سے پریشان اتراخن میں منڈرایا ایک اور بیماری کا خطرہ سرکار الارٹ پر اتراخن میں ابھی کرونا کا کہہر تھما بھی نہیں تھا کہ اب سرکار کے سامنے ڈینگو کی چنوٹے بھی کھڑے ہو رہی ہے مانسون سیجن آنے کو ہے اور ایسے میں جگہ جگہ میں ٹھہرا ہوا پانی ڈینگو کے پنپنے کی سب سے بہتر جگہ ہو سکتا ہے سرکار بھی جانتی ہے کہ اگر کرونا کال میں ڈینگو نے دستک دے دی تو حالات بگڑ سکتے ہیں ایسے میں سرکار نے جہاں اتیاطن تیاری شروع کر دی ہے تو وہیں لوگوں کو جاگرک کرنے کا بھی کام ہو رہا ہے سوستے ویباگ سترک ہے بیٹھ کے شروع ہو چکی ہے مکہ سچیو اتپل کمار کا کہنا ہے کہ ڈینگو کی دستک کو لے کر جیلا پرشاہشن ویسوستے ویباگ کے ساتھ بیٹھ کے کی جا رہی ہے سوستے سچیو لگتا جیلا ستریہ ادھکاریوں اور سی ایمو کے ساتھ سمکشہ کر رہی ہے مکہ سچیو کے مطابق بیٹھ کو میں سبی ستھانیاں نکائے کے ادھکاریوں کو کہا گیا کی صفائی کی ویوستہ بہت ویعاپک طور پر چلانی چاہیے تاکہ کہیں پانی کوئی کٹھا نہ ہونے دیا جائے اگلی بڑی خبر دو مہینے بعد آج سے شروع ہوگی ایم پی بورڈ کی پرکشہ چھاتروں کی لے کے گئے ہیں یہ خاص انتجام ایم پی بورڈ کی ہائر سیکریٹری سرٹیفیکٹ اور ووکیشنل کورس کی پرکشہ آج سے شروع ہو گئی ہے چھاتر اپنے ساتھ سینٹائجر ماسک گلوز اور پانی لے کر پہنچے ہیں پردیش بار سے قریب ساڑھے آٹھ لاکھ چھاتر پرکشہ میں شامل ہو رہے ہیں جن کے لیے ساڑھے تین ہزار سے زیادہ پرکشہ کے اندر بنائے گئے این چھاتروں کو ملے گا ایک اور موکہ چھاتروں کی سودہ کے لیے کئی طرح کی چھوٹ دی گئی ہے کرونا پوجیٹیف چھاتروں سے لے کر کوارنٹین میں رہنے والے اور دیویانگ چھاتر اگر پرکشہ نہیں دے پائے تو اس کے لیے وشیش پرکشہ آیوجت کی جائے گی اگر وہاں وشیش پرکشہ میں شامل ہونے کے بعد کسی وشیش میں فیل ہو جاتے ہیں تو ایسے چھاتر منڈل کی ہائر سنگ اینڈری پورک پرکشہ دو جار بیس میں سمیلیت ہو سکیں گے بات کریں گے آج کے لیے بڑی خبر کی سونے چاندی کی قیمتوں میں پھر لگی آگ جانیے کیا ہو گیا ہے دس گرام گولڈ کا ریٹ انلوک 1.0 کے بیچ دیش میں جیدہ تر مولز و ریشتورنٹس کھولے جا رہے ہیں لوکڈان میں ریایت کا یہی سلسلہ آب انہ دیشوں میں دیکھنے کو ملا ہے اس بیچ بجاروں میں امید جاگنے لگی ہے انتراشتیا بجار کے مجبوط سنکیتوں کے چلتے راشتیا راجدانی کے حاجر صرافہ بجار میں سنوار کو سونے کا بھاو 348 روپے اچھال کے ساتھ 46,969 روپے پرتی دس گرام ہو گیا HDFC سیکیورٹیز نے یہ جانکاری دی اس کے پیچھلے کاروباری سترہ میں سونہ 46,611 روپے پرتی دس گرام پر بند ہوا تھا چاندے کی قیمت بھی 794 روپے کا اچھال درشاتی 29,245 روپے پرتی کلو گرام پر بند ہوئی HDFC سیکیورٹیز کے ورشت وشلے شک تپن پٹیل نے کہا سونے کی انتراشتے قیمتوں میں تیجی کے بیج دلے میں 24 کارٹ سونے کے حاجی روپاو میں 348 روپے کی تیجی آئی انہوں نے کہا کہ کاروباری گتی ویڈیو اور پریواہن سواہوں کے پھر سے شروع ہونے سے آنے والے مہینوں میں مانگ کی ستھیتی میں کرمک صدار ہوگا دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت